ایک سلوکن سارے قومویں کہاں گئے پہلے حدیث کھا گئے یعنی حدیث کو ایک پوز نہیں ملتا ہے قوموں کے بجر سارے قومویں جو غائب ہو گئے ہیں اہلے حدیث کھا گئے ہیں کیا ایسا ہے آئیے حدیث دیکھتے ہیں حدیث اس طرح وَعَقْدِ اللَّهِ بِالْزُبَيْرِ رضی اللہ تعالیٰ وَقَسْتَمَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فاسقا رواہو کبرانی فی موجبی الكبیر حدیث ایمان تبرانی اس حدیث سے پاک بائیس ہے موجب کبیر تیندلہ ہے راضی حدیث کبتلہ ابن زبین ہے حدیث کبتلہ ابن زبین فرماتے ہیں کہوہ کون کھائے گا مینہ کون غراب کہوہ کون کھائے گا وَقَسْتَمَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فاسقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے حدیث و کیا کوئی حدیث یہ سب عزامات ہیں اس بات کا کوئی بھی کائل نہیں ہے اور اس بات کا کوئی بھی عقیدہ نہیں رکھتا جو عقیدہ ان چیزوں کے اندر بیان کیا رہے ہیں اب انہیں تہمیہ نے کیا کہا فلانسان نے کیا کہا ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بات کسی عالم نے کہی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو لے لیا جائے اور جو چیز کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے اسے چھوٹ دیا جائے یہی تمام صحابہ اکرام کا قیدہ ہے اور یہی تمام عین میں اکرام کا قیدہ ہے سمجھے کسی عالم نے اپنی کتاب کے اندر چاہ لکھ دیا ہے اہل حدیث کو اسے کیا لے نہ دینا ہے ہر ایک آٹھنی سے غلط نہیں ہو سکتی استحار غلط ہو سکتا ہے امام والے خود فرما رہے ہیں انما نہ بشب نختی وہ اسی کوئی سوال میرے پاس آخا ہے کہ میں استحار غلط نہیں ہو سکتا اگر کسی اہل حدیث علم نے اپنی کتاب کے اندر کوئی ایسی بات لکھ دی ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے اہل حدیث اسے بری ہے اہل حدیث کو اس دارے گوانتا ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اگر کسی اہل حدیث علم نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا ہے تو اہل حدیث تو نہیں اسے کبانتا ہے غیر مقلب بولتے ہو اور کہتو ان کی کتابوں میں ایسا لکھا ہوتا ہے یہ کیا بات ہے یہ کی منہات ہے غیر مقلب بولتے ہو اور کہتو تمہارے علمی نئے آرہ ایسا کہتا ہے وہ تخلیط کہا کرتا ہے اپنے علمیں یہ عجیب آگا ہے یعنی لکھنے والے تو یہ بھی شور نہیں ہے کہ میں لکھا رہا بولیں مالے تو یہ شور نہیں ہے کہ میں بول کیا رہا